اسلام علیکم ایرون این ویلکم ٹو می چینل توڈیا سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہو البخاری انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں اگر آپ البخاری انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو فلی فنیٹ سکالرشپ آفرٹ کر رہی ہے جو کہ وہ تمام ایف ایسی کے سٹوڈنٹ جنہوں نے سینٹلی ایف ایسی کی ہے یا ابھی پاس آڈ ہونے والے ہیں تو اگر وہ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ بیسٹ اپورچونیٹی ہے یہ ایک ملیشن کی ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اور یہ پبلیک یونیورسٹی ہے پرائیوٹ یونیورسٹی بھی نہیں ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس میں آپ کو میں تمام طرح چیزیں سٹیپ سٹیپ سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کون کسی اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کون کسی ڈاکومنٹس آپ کو پھر پیر کرنے ہوں گے اس میں اپلائی کرنے کے لئے اس کا لنک جو ہوگا میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو سمپلی آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیز اوپن ہو جائے گا جیسے کہ ابھی سکرین پر آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے جی تو جیسے اس کا سکرین جو یہاں پر اوپن ہو جائے ہے کہ آپ نے ویڈ کر لینا ہے بیس سیکنڈ لے تیس سیکنڈ لے آپ نے ویڈ کر لینا ہے تو جیسے یہ ویب سیٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے تو آپ نے کہا گینا ہے scholarship is available for foundation studies and undergraduate program آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کا نوٹیفکیشن اگر یہاں سے گائب ہو جائے تو آپ نے ایک پرشانی ہونا ہے کیا کرنا ہے یہاں پہ دو نشانز رہیں یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو نشان ملیں گے اپنے اس پہ کلک کر لینا ہے تو یہ پریویس اس کا نوٹیفکیشن وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں جی ایڈمیشن ایز اوپن اکتوبر انٹیک دوہزر چوبیس تو آپ نے سمپلی سٹوڈینٹ کیا کرنا ہے یہاں پہ scholarship is offering پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ سمپلی اس پہ کلک کیا تو جیسے آپ سٹوڈینٹ اس پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے اس کا انڈر فیز اوپن ہو جائے گا اب جیسے ہی آپ کے پاس اوپن ہوگا تو یہاں پہ کہتا ہے کہ انڈر گریجویٹ پروگرام اپلائی نو تو آپ نے سمپلی کہا گیا نا اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ سٹوڈینٹ اپلائی نو پہ کلک کریں گے اس کا اوپن ہو جائے گا لیکن میں اس کی تھوڑی چیپ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس کی لیجیبیلیٹی کیا ہے کیا کے ریکوائرمنٹس ہے تو ہم دوبارہ پریویس لنک پہ جاتے ہیں اب اس پہ کلک کرتے ہیں تو جیسے اب اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کے نیچے اس کا آپشن ہو جاتا ہے جی انٹرویو بیس کا کہ اس کا انٹرویو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیا کا ریکوائرمنٹ ہوگی اب ایسی طرح سے اوپن ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے سکول کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسکالرشپ انٹرویوی ڈیٹیل آپ نے ریڈ مور پہ کلک کر لینا ہے ریڈ مور پہ جیسے اب اس پہ کلک کریں گے اس کی تمام طرح جو ریکوائرمنٹ ہوگی الیجیبیلٹی ہوگی یہاں پہ تمام طرح چیزیں آپ کو ریکوائرمنٹ یہاں پہ مل جائیں گے اب یہاں پہ تھوڑا سا نیچے سکول کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی جو سٹوڈنٹ اس میں سکالرشپ میں اپلائی کریں گے اگر وہ اس میں کریٹیریا پہ پورا پورا اترتے ہیں تو ان تمام اپلیکنٹس کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا ٹھیک ہے انٹرویو سیشن کے لیے آپ کا انٹرویو کس بیس پہ ہو سک ہے آپ کا انٹرویو جب ان کا شیڈول ہوگا آپ کے گیون ایمیل پہ میسج آ جائے گا جب اس کا شیڈول ہوگا وہ آپ کو لنک پروائیڈ کر دیں گے جس لنک ہے تو آپ نے انٹرویو جوائن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آگے تھا جی اس کالرشپ کریٹیریا اگر آپ اس میں چاہتے ہیں تو اس کا کریٹیریا کیا ہے فرسٹ افال آپ کی ایج ہونی چاہیے اٹھارہ سے بائیس سال کے درمیان اس کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے میریٹل سٹیٹس سنگل میری کہ اس میں میریٹل سٹو� کرو گی وہ یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کرنی پڑے گی کس طرح پروائیڈ کریں گے اس کا یہاں پہ فارمیٹ ہے بڑا انکم ڈیکلیزیشن فارم سمپلی سٹوڈنٹس آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے اب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ انکم جو فارم ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو مل جا گے ٹھیک جی سمپلی یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ انہی کا فارمیٹ ہے اسی فارمیٹ کو آپ نے فل اپ کر کے یہاں اس کی جو پرسنس چیرمیڈ ہوگی یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے پاس اوپن ہو چکے ہیں جو آپ خود اس کو فل اپ کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے ادھر اپنا کنٹری منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ کی جو پرسنڈ ڈیٹیل ہوں گی یہاں پہ پڑ کرنی ہے ادھر مادر ڈیٹیل آپ نے پڑ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ لائیبلٹیز من کے جو آپ کے لائیبلٹیز پہ کہہ رہا ہوں گے وہ یہاں پہ آپ نے منشن کرنا ہے مثال کے طور پر د ہے کہ یہاں پہ اپنے بیان بھائیوں کا نیم لکھنا ہے ادھر ان کی ایج لکھنا ہے اپنا منشن کرنا ہے اور کسی طرح میں وہ پڑھ رہے ہیں آپ نے وہ بتانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتے جی ویریفکیشن ٹھیک ہے جی ڈاکٹرمنٹ شوڈڈ بی ویریفائیڈ بائی اکریڈیڈ مین کے جو جو مطلب کے ایفیسی کی سٹوڈنٹ ہے جیسے اگر میں سپیسی بیورڈ کی بات کرتا ہوں ڈی جی کھانگی تو جو بھی ڈی جی کھانگی سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بورڈ کی ویریفکیشن کرانی پڑتی ہے جس کو آپ آئی بی سی سی بھی کہہ سکتے ہیں ڈی جی کا بورڈ کی ویریفکیشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تمام تو جو ایفیسی کی سٹو� پوزیشن آپ نے لگوانے حول گیترین pleasing جو کے آپین 77% صورت ہے ہی اکرام کرنا ہوتی ہے یہاں پہ آپ کا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتی امپورٹنٹ نور سے کہتا ہے two parts of application is had to complete first آپ نے admission کے لئے کرنا ہے پھر آپ نے scholarship کے لئے apply کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے full scholarship میں apply کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی tuition fees accommodation and monthly allowance سب کچھ آپ کو free میں دیا جائے گا اس کے لئے آپ پارشل scholarship بھی apply کرنا چاہیں تابہ آپ سے play کر سکتے ہیں جس میں tuition fees free ہوگی صرف اس کے راوہ tuition fees accommodation free ہو سکتے ہیں یا آپ کی tuition fees یا منتر allowances آپ کو دیا جا سکتے ہیں پارشل allowance میں آپ کو یہ تین option دیا جاتا ہے جس میں آپ نے خود سے selection کرنے لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آپ بھی play کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی اپنا first name اس کے بعد یہاں پہ اپنا last name لکھنے گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس country mention کرنا ہے جس country سے آپ بھی play کریں ہوں گے یہاں پاکستان پاکستان مینشن کروں گا اس کے بعد یہاں پہ اپنا لگوں گا contact number جس میں WhatsApp number بننا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دینا ہے جی ای میل یہاں پہ آپ اپنا ایکٹیویٹڈ ای میل پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے جو انفرمیشن ہوگی وہ یہاں پہ اپنے پروائیڈ کریں اس کے بعد یہاں پہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کمپلیکس پاسورٹ بنا لینا ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ یہاں پہ secondary ای میل پروائیڈ کریں اس کے بعد ایڈنٹی کارڈ پروائیڈ کریں اس کے بعد یہاں پہ اپنا نیم بتائیں اب یہاں پہ ہم نے کیا میں شکر کرنا ہے جو بھی انٹرنیشن سٹوڈنٹ ہوگا وہ اس نے کیا کرنا ہے نان ملیشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو جیسے آپ نان ملیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اب آپ کے پاس جیسے کہ میں یہاں پہ فیل اپ کر دیتا ہوں جی آپ کا secondary ای میل کونسا ہے تو یہاں میں اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کر کے در پیسٹ کر دیتا ہوں تو میرا یہ secondary ای میل آگیا ٹھیک ہے جی میں ایک اور اپنا جو ای میل ہوگا وہ میں یہاں پہ دے دوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دینا جی اپنا سٹوڈنٹ سین ای سی پروڈ کریں گے اس کے بعد سیمبلی آپ نے ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو جیسے آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سیس کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے تمام در ڈیٹا ان کا دے دیا آپ نے ریجسٹر پہ کلک کیا ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ کا ریجسٹر سٹوڈی ہو گیا اب آپ نے سیمبلی اوکی پہ کلک کرنا ہوتا ہے تو جیسے آپ سیڈنٹ اوکی پہ کلک کرنا ہوتا ہے تو آپ کا یہ جو یوزر نیمو پاسورٹ بن جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ کار لیننس سیف سیف کا یہ مقصد ہوتا ہے اب جب بھی دوبارہ لوگن کریں گے تو یہاں پہ ایکاونٹ آپ کا سیو رہے گا تو سیو رہنے کا یہی پیدا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے سیو کیا کہ یہاں پہ میں لوگن پہ کلک کرتا ہوں تو جو اٹومیٹکلی میں نے یہاں پہ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ لاؤگن پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کا سیوڈ جو یوزر نیم آ پاسورٹ ہو گئے یہاں آپ مجھے ناقترہ مجھے ہو دیکھیںábوں میں میں آج سکتے ہیں تطور پریوٹ میں اس کے علاوہ میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں میں اس کے علاوہ جی میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں ایلیمنٹری ایڈکیشن ٹھیکی جی چار پروگرام میں اپلے کر دی اس کے بعد یہ سیشن 2445 اور یہ موڈ سٹیڈیز جو ہے نا وہ ہے جو ہے نا کمپلیٹ ہے مطلب کہ فول ٹائم آپ کو خلاس ٹینڈ کرنی بڑھے گی اس کی پہ سٹیڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سیمپلی اب یہاں پہ دکھاتا ہے کہ دس سیکشن ہے اس ڈاکومیٹ اپلوڈ تو میں یہاں پہ اس کو فلاب نہیں کرتا آپ نے یہاں پہ فیل کرنا سیوڈ پہ سٹیڈ點 کلک کرنا ہے تو جیسے آپ سے پروشیڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سکسی الف لی轉 چی torchی ف觉得 ڈیٹا ہو جاتا ہے اب آپ نے اک اک پی گل کرنا ہو تو جیسے سریڈٹ اک پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تین مور stuff پس میجھ جاتے ہیں جو آپ نے بسک فیل structure hi پرسک ران señ pregunta Mechancare اپنی پٹیٹے کیسے liter کس طرح دینی ہے کہ آپ نے اپنا مجہory اگر آپ کو اپنے سیٹی کا پوشل کوڈ نہیں ہے تو کس طرح ساتھ کریں گے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی علی پرمثال کو طرح میں لاہور سے بلان کرتا ہوں تو یہاں پہ میں لاہور لکھوں گا لاہور پوشل کوڈ انٹر دباؤں گا تو لاہور کے تمام تر سیٹیز کے جو پوشل کوڈ ہوگے یہاں پہ مجھے دے دیا جائیں گے ٹھیک جی اب یہاں پہ دیکھیں جی اس کا جو کیا کہتے ہیں پوشل کوڈا یہ دیا ہوا ہے اب یہاں پہ یہ لاہور کا پوشل کوڈ ہے یہاں سے میں پپی کروں گا ٹھیک جی تو ادھر آکھ آپ نے پیش کر دینا ہے آپ نے اپنا جو پوشل کوڈ ہو گئے یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ٹھیک جی اس کے بعد یہاں پہ پاکستان اس کے بعد یہاں پہ جنڈر میل اینڈ فی میل اس کے علاوہ یہاں پہ ریلیجن آپ نے مینٹرکن ہے یہ کون سا مذہب ہے آپ کا یہاں پہ اس کے پاس یہاں پہ اپنی مرین سٹیٹس بتانی ہے لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاتا جب اس کیڈگریز میں تو آپ کو پسن دے رہا ہے لیکن اس میں صرف سنگل سٹیٹلیں لے بلئے کر سکتے ہیں جو انمیرڈ ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے بات بتانی ہے جی ڈیٹا بڑھ کس طرح بتائیں گے آپ نے یہاں پی مینٹشن کرنے گئے اس کے بعد یہاں پہ پاکستان ہوگیا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے یہاں پہ بہتا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانی ہے کہ آپ کے بہن بائی کتنے ہیں تو آپ یہاں پہ بتانے مجھ filme آیا ہے البخاری سکلشپ پروگرام تو یہ مطلب کہ میری جو ایمیل ہے میں یہاں پر اپنی ایمیل دے دیتا ہوں گی تاکہ اپلیکیشن جو نیکس پروسیجر بجائے مسئلہ نہ ہو میں لیے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ یہ پرشنل سٹیڈمنٹ آر یو ٹرانسفرنگ فرام آدھر انسٹوشن ان ملیشیا تو آپ نے یہاں پر نو پر کر دینا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ڈیس ایبیلٹی کوئی آپ کو مغزوری تو نہیں ہے تو آپ نے اس کو نو کر دینا ہے اس کے بعد پاسپورٹ کی ڈیٹیل تو کس طرح کریں گے یہاں پر پاسپورٹ کی مانشن ڈیٹیل بتائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر ایکسپورٹ میں یہاں پہ دوہزر اٹھائیس لگ دیتا ہوں جی کوئی بھی میں سپیسیفک دیٹ دیتا ہے کیونکہ یہاں پہ مارزر پر ہوگی دوہزر اٹھائیس اس کے بعد یہاں پہ پاکستان اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے آر یو ہولڈنگ اینی ٹیپ ملیشن امیگریشن پاس نو تو یہاں پہ میں نو کروں گا اس کے پاس ہی ملکے آگے نا سیوڈ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ کرتے ہیں سیوڈ گیا اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیٹا آگیا اب چیک کر لینا ہے کہ آپ کا ڈیٹا صحیح ہے اگر یہاں پہ کوئی مسٹیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ایڈیٹ کا آپشن مل جاتا ہے ایکشن کے لیچے والا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا اپشن مل جائے گا جس کو ایڈیٹ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں تمام طرح چیزیں ٹھیک ہیں تو اب آپ ایکس پہ کلک کرتے ہیں تو جیسے ایکس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی کوالیفیکشن ڈیٹیل پوٹ کر نہیں بڑے گی یہاں پہ اپنی اس کے بعد اس کے بعد کہ اٹس بتاؤںگا کس کلک مسئل خرک اس کے بعد یہاں پہ پاکستان کی اس سکول اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ انگلیش میں آپ کے کتنے مارکس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میرے سو مارکس ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے سو مارکس ہیں نمبر دے دیئے اس کے بعد آپ کے پاس آجاتے اپنے آپ نے پروائیڈ کرنی ہے یہاں پہ ہائی سکول گریڈ ٹویل اپنے مینشن کرنا ہے اس کے بعد پروگرام نیپ اپنے یہاں پہ مینشن کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے انٹریور سی جی پی آر سپورٹ میں یہاں پہ سکول مینشن کروں گا کیا جی کس طرح مینشن کرتے ہیں تو یہاں پہ ناؤسو اور گیارہ سو اگر اسی فارمیٹ پہ آپ نے سیف کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنی سٹارڈیٹ بتانی ہے یہاں پہ دو ہزار اگر آپ کا یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ نے آدھر پہ سیلٹ کرنا ہے آدھر پہ سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے ادارے کا آپ نیپ مینشن کریں گے پھر اس کا ہاں پہ اپنا ایڈرس مینشن کریں گے نیچھے سیڈ میں اس دیکھا پہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ دیکھیں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ نیشنل انگلیش ہے آپ کی لینگویج یا نان انگلیش ہے تو آپ نے انگلیش پہ کلی کرنا ہے اس کے بعد انگلیش کوالیفکیشن آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں ٹیسٹ مانگ رہا آپ سے توفیل انگلیش لینگویج مطلب کہ آئیلیٹس ٹھیک ہے یا ملیشن یونیورسٹی انگلیش ٹیسٹ یا لنگو سکل یا آدھرز تو آپ نے آدھرز میں کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اپنے مینشن کرنا ہے انگلیش لینگویج پروفیشنسی سارٹیفیکنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آدھر ویز آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ تو انگلیش آتی ہے تو یہاں پہ انگلیش مینشن کریں گے تو آپ کو کیا کرنا یہاں پہ ملوکہ انگلیش تو انگلیش لینگویج تو انگلیش لینگویج ہم پاکستانی ہیں تو یہاں پہ ہم نان انگلیش ہیں تو وہ سیلٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے انگلیش کی پروفیشنسی یہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے میں یہاں پہ آدھر پہ کرتا ہوں یہاں پہ انگلیش پروفیشنسی لینگویج سارٹیفیکٹ بنا دی اگر میرا آئیلیٹ ٹوفل نہیں ہے تو اس کے بعد ٹیسٹ ٹیوہو نہیں ہے اس کا تو یہاں پہ اس کا ایرزم ہم انشکر دیتا ہے دوزر تیس اس کے بعد آپ نے کہا گیا نا سیو اینجا پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کر دیا اب یہاں پہ ہمارا سیوڈ ہو گیا اس کے بعد ہم گین کریں گے جی نیکسٹ پہ کلک اس میں کلکنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اپلیکنٹ اور انکیڈل تو اپلائی فار البخاری سکالرشپ پروگرم تو یہاں پہ یہ کٹیگریز ہیں فول سکالرشپ بھی آپ کو یہاں پہ آفرڈ کیا جا رہا ہے پالشل ضروری مرورد اگر آپ کو آپ کو شرح و شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ کس کس طائب کیا آپ کو کہا جا رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے کسی پر کرنا ہے وہ کہتا کہ یہ آئھ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے اپنے آب کرنا ہے اپنے اپنے اپلوڈ اپنے والے صاحب کی اس کے علاوہ اریجنل کاپی اوہر مادر پاسپورٹ او آر ڈیس رنگ اوہر کوپی اوہر مادر پاسپورٹ اس کے علاوہ اپنے گھر کا بیل اپلوڈ کرنا ہے ویریفکیشن لیٹر بائی وان آف دی ریفری مین کے آپ کو جو ریفری ہوگا اس کا آپ نے ایکسپنس سوری ریفرینس لیٹر یہاں پہ پروائیڈ کرنے کیسے کریں اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ فارم ہوگا جس کو آپ نے فیل اپ کرنا ہے ٹھیک کس طرح کریں گے اس کو یہاں پہ وہ کہتا ہے آر یو ریفر ٹو بخاری انٹرنیشن یونیورسٹی بائی این ارگنیزیشن آر ان تو آپ نے اس کو نوڈ پہ کلک کر دینا اس کے بعد اگر ہے بائی شوڈ دا ال بخاری فانڈیشن سپانسر یو کیوں آپ کو کیوں اس سکالرشی میں سپانسر کر رہے گر آپ پہ پھلی کرنا چاہتے ہیں کس میں فانڈیشن بیس پہ تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آپ نے مینشن کرنی ہے ٹھیک جی میری میں آپ وان فیفٹی بارز جہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی زندگی میں یا آپ کی فیوچر کو کس طرح ایمپیکٹ کرے گا وہ یہاں پہ بتانا ہے اس کے بعد یہ پیسٹن ہے یہ آپ نے پاتھ لینا اس کے بطابق یہاں پہ آپ نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے یہاں پہ بتانی ہے اس کے علاوہ آپ نے فادر نیم بتانا ہے ادھر ان کا ایڈنٹیٹی نمبر بتانا ہے اپنے پاسپورٹ یا انکروں کا کسیڈاوں کا کخاوش کرنی ہے here NTS نمبر بتانی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پاکستان یہاں پہ اس کے بعد پہ پر پوائیڈ ک nhàجی آپے featیر ہوا من Voorنمبر یہاں ان ٹھیک ہے جو بھی آپ کو یہاں پہ بتانا ہے یہاں بلاہت ضرورٹ پیار آپ پاسپورٹ جیٹی بھی آپ کے ڈ بحملالات کے بچے یہاں پہ ہوسٹ بننا ہو گا لیکھو اس کے بعد یہاں پہ بہتر کرنی متا دے زیito میں گے ری Jack کی کہ ہوسٹ تیک ہے ہوسٹ سے وہ کے دقیق ہوسٹ ہوسٹ اس کے بعد یہاں پہ diesen شئیف مدھر اس کے بعد Hongان بھی کار سکتے ہیں اس جگہ پر یہاں پر وان ڈالر ہو گیا یورو ہو گیا یہاں پر کنوائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جی ریفری آپ نے ریفری پرمینا ہے نیم ٹو پرسن یور آسکنگ کو سپلائی کنفی ڈینشل ریفرینس اب آپ نے یہاں پر دو ریفرینس ہی آپ نے پروائیڈ کرنا ہے جو آپ کا پریویس ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں آپ نے ان کا نیم لکھنا ہے ان کا ہے جو آپ نے پھر یہاں پہ کنٹیکس نمبر لکھنا ہے تو یہاں پہ کنٹیکس نمبر پر اس کو سوری یہاں سے کافی کرتا ہوں ٹکی جی یہاں پہ اب نے اس کو پیسٹ کیا یہ اس کا کنٹیکس نمبر ہو گیا اس کے بعد اس کی پوزیشن کیا ہے لیکچر آرہ ہے پروفیسر ہے وہ بتانا ہے پھر آپ نے اسی کا ای میل دینا ادھر ٹکی جی ای میل دیا اس کے بعد آپ نے اس کا بتانا ہے تو سیم اسی طرح سے آپ کا سیکنڈ ریفری ہوگا وہ بھی یہاں پہ اپنے دے دینا ہے اس کے بعد اِمیل آپ نے ادھر دینا ہے پھر اب م 총 میرے اس کے پاس کیا کرنا ہے اس کا نیم بتانا ہے اے برس کس جگہ پر ينگ کا جو ایڈرس ہوگا اس کے بعد میں کہتا ہے have any of your real siblings relatives 힘 اگر آپ کو کوئی بھائی ہے بھائی ہے یا آپ کے رشتہ دار ہے البخاری انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے سپانسر کیا جا رہا ہے یا سکالرشپ ریسیو کر رہا ہے تو اگر ہے تو یا سکالر ویز نو اس کے پاس یہاں پہ کیا کہنا جی دیکھیں جی آپ نے اس کے بعد کیا کہنا تو اس کو سیو اینڈ پر سیڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ لینا اگر آپ کو کوئی پورشن رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے اس کو سی بھی طرح سے فلپ نہیں کیا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں جی وہ کہتا کہ جی وائڈ کون نائنٹین مور وارس ٹو گو فار فویسن نمبر ٹو یہاں پہ وہ وائڈ وہ کہتا کہ یہ کچھ اور یہاں پہ پروائیڈ کرو ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہو گئے تو یہاں پہ وہ بھی وہ کہتا کہ جی اس کے بھی وائڈ کونٹ اور مزید لکھیں آپ یہاں پہ وہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ مزید لکھ لیتے ہیں جی یہ لکھ لیا اس کے بعد آپ نے کہا کہنا جی سی وائڈ کہے گا آپ نے اتنے وائڈ لازم ہی لکھنے ہیں پیسٹن میں کمپلسری ہوں گے جو کہ 150 وائڈ ہے ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد ہم نے سی وائڈ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیٹا سیوڈ ہو گیا اوکے ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے تمام طرح سٹیپ آپ کے کمپلیٹ ہو گئے اب یہاں پہ دیکھیں سٹوڈیٹ سب quyٹ جب کچھ آپ کو ڈیٹا یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا اب سے اپنے یعنی سمپلی نیکس پہ کلک کرنا ہے اگر نیکس پہ کلک کرائیں گے تو یہاں پہ قرق کرنے کے بعد آپ نے آپ کے اپنیکیشن سام پہ ہمٹ ہو جائےぎ ہو جائے Antasomند familiar lavenderن میں انساز Random ڈیٹا اس موٹ چاہرence SIM ڈیٹا 25 موٹ لازمیں آپ کے پاس بھی کرتے ہیں بڈیٹا is m Next simive verb کنٹ کریں گے ای میل کے ذریعے یا فون نمبر کے ذریعے تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کے اپلیکشن جو آپ نے سمیٹ کری ہے یہ تمام تر ڈیٹا آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے جس کو آپ نے ڈاللوڈ کر لینا ہے ڈاللوڈ کرنے کے بعد آتر وز یہاں پہ پرنٹ کا اپشن آجاتا ہے یہاں پہ آپ پرنٹ کر لیں گے اس اپلیکشن کو فار فردر یوز کے لیے اپنے ڈکٹا پہ سیٹ کر لیں گے تاکہ یہ جب آپ کی سلیکشن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ورڈ کرنی پڑے سی futuro کے لیے تو یہاں پہ پہر کرسکے اس کے بعد آپ نے اپلیکشن ڈٹیل پہ لکھ کرنا ہے تو جیسے اپی اپلیکشن ڈٹیل پہ کرتا ہے تو یہاں پہ اپلیکشن ڈیٹا یہاں پہ مل جا تا ہے ٹھیک ہے ۔ اب یہاں پہ بھی ر 확진ی کا کھلی وے پرنٹ کرنی ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی پچھوٹڈ کر سکتے ہیں the چلو اپنے پچھن پر اپنا اپنے اپنے کلک کریں تو یہاں پر اپنے امیج بھی لگا سکتے ہیں چاہر یہاں پر اپنے دکھید نے اپنے دکھید میں اپنے دکھید اپنے اپنے یہ مینشن ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے جی کون کارس یہ ہیں اس میں آپ نے cnc کوپی اپلوڈ کرنی ہے سارٹیفیکٹ ہائی سکول کی ڈگری پھر فسی کی ڈگری پھر انگلیس سارٹیفیکٹ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جی ریٹانس لائٹر ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ فیملی انکم ہو گی اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوم لیونگ روم ہو گیا اس کے علاوہ فیملی ہوم جوشہ chúng ہوں مطلب کہ آپ کو آپ کی چین ہے جو strang کے کچھے آجا کو اپلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ فیملی ہوم مطلب کہ آپ کے گھر کے جو جیسا کہ آپ کا گھر بننا ہوگا آپ نے بیر ٹھائر کے اپنے گھر کی پکچر بنانی ہے پھر اسی کی پکچر یہاں پہ اپنے پلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آگئے جی بیریفکیشن لیٹر بائی ون آف دی ریفری دی بیریفکیشن لیٹر تو کلیریفی یور پیلٹس اککپیشن اگمانتا منتلی مطلب کہ یہ اپنے بیریفی اپنے لوکل یہاں پہ کسی بھی فیسک کروا سکتے ہیں لیکچر آر ہوگا پروفیسر ہوگا یا آپ اپنے علاقے ہائیڈ ماسٹر ہوگے یہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کے بیجلی کا بل یہاں پہ اپنی والدہ کے بلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ والدہ کی انکم سانیٹیفکیٹ یہاں پہ اپنے یکی چیز نہیں ہے جہاں پہ اپلوڈ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی تو اس کے بعد یہاں پہ جو کمپلسری ہوں گے وہاں پہ if applicable نہیں لکھا ہوگا تو یہ اس پر اپلیکنہ کا طریقہ اس کے بعد آپ نے یہ تمام در document upload کر کے wait کرنا ہے تو آپ نے simply کرنا ہے update documents پہ click کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے تمام در documents update ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے wait کرنا ہے یونیورسٹر کی طرف سے جب آپ کو email آئے گا تو email جب آئے گا اس کے بعد next procedure جو بھی ہوگا جو بھی guidelines ہوگی آپ کو email کے ثروت دی جائیں گی تو یہ اس میں اپلی بہنے کی طریقہ اگر آپ اس میں اپلی بہنے کینے اچھا تو اپلی بہنی کر سکتی ہیں اگر آپ کو اپلی بہنی میں مسئلہ آتا ہے نہیں کرنی آتی اپلی بہنی سممیٹ نہیں ہوتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں یا میرے اپیشل جہاں پر کونٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوئے اسٹا کران بھی دیا ہوئے، فیسبوک ایک آنڈ بھی دیا ہوئے تو آپ اسے پروپر چینل کے طرح مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپلیکیشن کروانی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو کینگلی میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءہ نیکس ویڈیو میں تب تکلیے اللہ حافظ